امبری حسیب ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس لئے بچوں کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے کبھی اپنے بڑوں سے کبھی اپنے چھوٹوں سے کبھی کتابوں سے کبھی انسانوں سے یہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ رہنا چاہیے صحیح اس نصیحت کو بھی یاد کر لیجئے گا مفت کی نصیحت مل گئی آپ لوگوں کو اور بچوں آپ سب کو بھی بہت بہت اسلام علیکم پہلے تو یہ بتائیں آپ میں سے آج کس کس کا روزہ ہے ہم ٹھیک ہے تو باقی بچے جو ہیں وہ جب روزہ رکھیں گے جب بھی رکھیں گے تو ہم سب کو بلالی جائے گا ہم آپ کی روزہ کشائی میں آئیں گے ٹھیک ہے اچھے جناب آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہانی حضرت دعود علیہ السلام کی حضرت دعود جو بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے آئیے پہلے دیکھتے ہیں پیکج اور اس کے بعد کہانی حضرت دعود بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بھی بنایا وہ لوہے سے ذرا بکتر بناتے تھے اللہ کی مہربانی سے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا ان پر ایک آسمانی کتاب سبور بھی نازل ہوئی حضرت دعود بہت دانشمند تھے اور ان کے آواز بہت خوبصورت تھی جب وہ ہر روز اللہ کے حمد و سنا کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جی بچو یہ پیکش تو آپ نے دیکھا لیکن ہم آپ کو کیوں نہ یاد دلائیں حضرت دعود کا بچپن ہم نے آپ کو ان کے بچپن کے بارے میں بھی بتایا تھا یاد ہے بچو ہم نے آپ کو کہانی سنائی تھی تالوت کی اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے گئے اور وہاں ایک بڑا سا دیوہیکل اونچا لمبا سا آدمی نکل کے آیا جالوت لڑنے کے لیے تو تالوت کی فوج میں سے ایک کمزور سے کم عمر سے بچے نے اس اتنے بڑے پہلوان کو مار گر آیا تھا تو بچو وہ جو کمزور اور کم عمر بچے تھے وہ حضرت دعود تھے اور آپ کو تو یاد ہے نا کہ جب انہوں نے اس کو مار گر آیا تھا تو دشمن کیسے بھاگے تھے انہوں نے کہا نہیں 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 ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے اور ان لوگوں کی تو فتح ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی جو تالوت کی فوج تھی وہ جیت گئی تھی اور جالوت کی فوج بھاگ گئی تھی اب ظاہر ہے کہ اتنی بہادری کے بعد بچے کی تو واوا ہو گئی نا سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کی بہادری کی مثال دیتے تھے اور ایک وقت آیا کہ جب تالوت کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے حضرت دعود کو اپنا بادشاہ بنا لیا بچو یہ بڑی حیران کن بات ہے یہ بڑی عجیب بات ہے ایسا عموماً ہوتا نہیں تھا ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہمیشہ پیغمبر آتے تھے نیک اور بزرگ لوگ آتے تھے لیکن بادشاہ ہمیشہ کسی دوسرے قبیلے کے ہوتے تھے لیکن اب کے یہ ہوا کہ بادشاہ بھی بنی اسرائیل کے حضرت دعود بنے اور آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود کو اپنا پیغمبر بھی بنا لیا اور انہیں زبور نام کی کتاب بھی دی حضرت دعود لوہے کی چیزیں بناتے تھے یعنی وہ بادشاہ تو تھے لیکن وہ ایسے بادشاہ نہیں تھے جو لوگوں کے پیسے پر مزے کرتے ہیں بلکہ وہ خود محنت سے پیسہ کماتے تھے اور کیا محنت کرتے تھے محنت یہ کرتے تھے کہ وہ لوہے سے چیزیں بناتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے ہاتھ میں ایسی طاقت دے دے کہ میرے لیے لوہا نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی اور پھر وہ بہت آرام سے لوہے کو نرم کر کے جو فوجی ایک کوٹ سا پہنتے ہیں لوہے کا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹائپ کی وہ کوٹ بنانے لگے اور اس سے پھر وہ آرام سے پیسے کمال لیتے تھے بچو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت دعود کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی یعنی یہ بھی ایک موجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی اچھی آواز دیوی تھی کہ جب وہ صبح میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا تھا سارے پرندے ان کے پاس آکے بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے لگتے تھے اور تو اور پہاڑ بھی ان کی آواز سن کر گونجنے لگتے تھے ان کی آواز سے اتنے یعنی خوش ہو جاتے تھے پہاڑ بھی اور ایک اور مزید کی بات پتا ہے آپ کو حضرت دعوت کے بارے میں حضرت دعوت کو اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ یہ بھی دیا تھا کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھ سکتے تھے اور وہ پرندوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے ہم اور آپ آپ اپس میں بات کرتے ہیں ان کو بات سمجھ میں بھی آتی تھی اور وہ آرام سے بات بھی کر لیتے تھے اور ایک اور خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت کو دی تھی وہ یہ کہ حضرت دعوت بہت ذہین انسان تھے اور بہت اچھا انصاف کرتے تھے انصاف کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے نا لیکن حضرت دعوت بہت اچھا انصاف کرتے تھے حضرت دعوت کے ایک بیٹے تھے سلیمان بچوں ہم آگے جا کے آپ کو ان کی کہانی بھی سنائیں گے اس لیے کہ جب وہ بڑے ہوئے تو وہ بھی اللہ کے پیغمبر بنے اور وہ حضرت سلیمان تھے تو یہ تو ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے لیکن یہاں لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا فوراں واپس آئیں